مفتی تارک مسود سپیشل انہوں نے کہا کہ ہم نے تو روزہ رکھا ہے آپ نے ان کو حکم دیا انہوں نے الٹی کیا تو گوش کے لوتھڑے نکلیں اس میں سے آپ نے فرمایا تم نے کسی کی غیبت کیے تو حالانکہ علماء کا اجمع ہے کہ غیبت کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن یہ کہ کیونکہ گناہ ہے نا روزے میں اگر آپ غیبت کریں یہ گناہ ہے تو گناہ کرنے سے روزے کا ثواب ایسے کم ہوتا ہے گویا وہ ٹوٹ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزے کے طور پر اللہ نے دکھا دیا کہ بھئی دیکھو یہ تو ٹوٹ گیا تم نے تو گوش کھایا مردہ بھائی کا تو بدنظری کرنا بے حیائی کرنا روزہ فلم دیکھ کے روزے گزارنا یہ سب چیزیں روزے کے ثواب کو کم کر دیتی ہیں البتہ روزے کا رکن بھارالدہ ہو جاتا ہے رمضان کا جو روزہ تھا اگر نہ رکھتے تو اس کا جو گناہ تھا وہ تو بہت زیادہ تھا پھر اس لیے روزے میں گناہوں سے بچنا چاہیے حدیث میں آتا ہے روزہ ڈھال ہے انسان کو برائیوں سے روک لیتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا رب صائم لیس لہم فی الصیام اللہ الجو ورب قائم لیس لہم فی القیام اللہ السہر او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم پورے الفاظ حدیث کے عربی میں مجھے یاد نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفہوم یہ ہے کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو روزے میں بھوک کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا اور بہت سے راتوں کو جاگنے والے ایسے ہیں جن کو تحجد میں سوائے نین خراب کرنے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا تو مطلب یہ کہ یوں لوگ ہیں جو روزہ رکھ کے بھی گناہ نہیں چھوڑتے تحجد پڑھ کے بھی گناہ نہیں چھوڑتے تو یہاں بھی علماء نے حدیث کا مفہوم بیان کی ہے کہ ان کو تحجد کی برکتیں حاصل نہیں ہوتی روزے کی برکتیں حاصل نہیں ہوتی روزہ بہرحال ہو جائے گا رکن ادا ہو جائے گا لیکن روزے میں سواب میں بہت کمی ہوگی